مہادانی سلمان کھان سلمان نے میری مدد کی تھی اور کچھ انڈسٹریز کی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں ہوسپیٹل میں بھرتی تھا تب دو لاکھ کی مدد مانگی تھی سلمان سے پر انہوں نے نہیں کی بعد میں مجھے ہوسپیٹل سے واپس گھر آنا پڑا کیونکہ آگے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے دبنگ فلم کے ڈیریکٹر ابینو کشیپ جو پہلے بھی سوسان سنگھ راجپود کے ماملے میں سلمان کھان کے پریوار کو مافیا بتا چکے ہیں اور اب ایک بار سلمان کی دان والے ماملے پر بھید کھول دی ہے دبنگ کے ڈیریکٹر ابینو کشیپ اور سلمان کھان کا پریوار کھول کر ایک دوسرے کے سامنے آگے ہیں سوسان سنگھ راجپود کے جانے کے بعد ابینو ان سلمان کھان کے پریوار کو بھی لپیٹا ابینو ان دنوں کھان پریوار کے خلاف لگاتار کچھ نہ کچھ پوشٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سرکھیوں میں ہیں حال مہی میں ڈیریکٹر نے اپنے فیس بوک ایک آنٹس پر سلمان کے بینگ ہیومن پر نشانہ سادھا ابینو نے بھائی جان کے بینگ ہیومن کو منی لانڈنگ کا حب بتایا ساتھ ہی سرکار سے اس کی جانچ کی مانگ کی ابینو کے اروپر پر ارواز کھان نے جباب دیا ہے ہم نے اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا ہے ہم نے فلم ایسوسییسن کے خلاف بھی سکایت کی ہے ہم اسی طرح سے جانا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے لڑنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ اسے لڑنے کا سب سے صحیح طریقہ یہی ہے اس کے جباب میں ابینو کا فوشتہ جناب سلیم خان کا سب سے بڑا آئیڈیا ہے بینگ ہیومن چیریٹی محض ایک دکھاوا ہے دبنگ کی سوٹنگ کے دوران میری آنکھوں کے سامنے پانس سائیکلیں بڑھتی تھی اگلے دن اکباروں میں چھپا تھا دانویر سلمان خان نے پانس سائیکلیں گریبوں میں باتی ساری کوشتی سلمان خان کی گنڈے گردی موالی والی چھوی سودھارنے کی تھی تاکہ ان میں تمام کرمنل کوٹ کیس میں میڈیا اور جج ان پر تھوڑی ریایت بلتے ہیں بینگ ہیومن آج پانس سو روپے کے جنس پانس سی جار میں بیشتا ہے اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے چیریٹی کے نام پر منی لانڈرنگ چل رہی ہے سیدھی سادھی جنتہ کی آنکھوں میں دھوج ہو کر ان سے نوٹ بٹورے جا رہے ہیں یہ دھورت لوگ ان کی منصہ کسی کو کچھ دینی کی نہیں صرف لینی کیے سرکار کو چاہیے کی بینگ ہیومن کی بھی گہری جانچ ہو میں سرکار کا پورا سہیو کروں گا